پارک فیڈریشن سپین کے زیر احتمام امجد ساکب کی کتاب سلاب کی کہانی کی تقریب وزیرائی کا انعقاد ہوا سابق سفیر پاکستان سید ایاز حسین، تحریک انصاف میڈرڈ کے سابق صدر کیسر صدیق زاہد اور پردواز و کاشف مہر نے خصوصی شرکت کی افتخار تھاکر اور مزاہیہ شاعر خالد محسود نے حاصلین سے خوب داد بصول کی پارک فیڈریشن سپین کے زیر احتمام بارسلونہ کے زیرو ہٹل کے خوبصورت حال میں اخوت کے رو روان ڈاکٹر انڈر ساکب کی کتاب سلاب کی کہانی کی تقریب وزیرائی کا انعقاد ہوا تقریب کا آواز تلابت قرآن پاک سے ہوا اور حدیعہ اقیرت کے پھول مظہر حسین راجہ نے نچھاور کیے جبکہ سٹیج سیکریٹری کے فرائز پارک فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری شفیق تبسم اور حاپس احمد نے ادا کیے پاکستان کے معروف انکار افتخار چھاکر اور معروف اور مشہور مزایہ شائر خالد مسعود نے بھی اس تقریب کو رونک بکشی بارسلونہ سے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی اور محضوظ بھی ہوئے کتاب پر اظہار خیال سید ایاز حسین، بیسی زلکر نین شاہ، جوید مغل، راجہ ساجد محمود، شفیق قیانی اور سید شہراز شہر نے کیا بارسلونہ کے مقبول شہر فیاض ملک نے ہمیشہ کی طرح اپنی نظم اس شہردیاں کیا باتاں نے سنا کر خوب داد وصول کی افتخار تھاکر نے بھی اپنی مخصوص انداز میں مزاہیہ گفتگو سے محفل کو گرمایا اخوت فانڈیشن کے چیئرمن ڈاکٹر امجد ساکب کا کہنا تھا کہ مایوسی روشنی اور امید میں بدلتی ہے انسان کو مایوس ہو کر کوشش کبھی نہیں چھونی چاہیے جب شمی ایک دوسرے کے ساتھ ملک اور روشن ہوں گی تو اندھیرے دور ہو جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ انسان کو اپنی حصے کی میکی کرنی چاہیے جب بہت ساری میکیاں اکٹی ہو جائیں گی تو دنیا خوبصورت ہو جائے گی تقریب بڑی کمیاب تقریب رہی بارسلونہ میں ڈاکٹر امجد ساکب صاحب کی کتاب سیلاب کی کہانی کی تقریب پذیرائی تھی اور اس میں یہ کتاب جو ہے یہ تاریخ ہے اس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا سلاب کا زمانہ تھا اور جس طرح سے اخوت نے ان کے لیے کام کیا جس طرح سے تنظیبات نے مل کے تو ان لوگوں کی دادرسی کی تو اس کے متعلق یہ ایک سفر نامہ بھی ہے اور یہ ایک تاریخ بھی ہے پاکستان کی تو انہوں نے اس جو سلاب کے وقت ایک کتاب لکھی سلاب کی کہانی ان کی زبانی تو وہ اس کی پذیرائی کے لیے آج باستنونہ میں ہمارے درمیان موجود تھے انہوں نے بقاعدہ کتاب کی پذیرائی کی یہ خاص طور پر ایک تو کتاب ہے جو ڈاکٹر امجد ساکب صاحب کی ہے اس کی رونوائی ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ جو پاکستانیوں میں سپین بسنے والے لوگوں نے یہاں پہ امداد کی تھی اس کا وہ شکریہ دا کرنے کے لیے پور خواتین نے شرکت کی بچوں نے بڑوں نے شرکت کی لوگوں نے کتاب میں خرید دی لوگوں نے خوت کے لیے جو وہ فنڈ کا اعلان کیا اور خوت کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا اور ڈاکٹر صاحب نے خوت کی سلاب کی کہانی لوگوں کو سنائی اور لوگوں کو بہت موٹیویٹ کیا ڈاکٹر امجد ساکب نے سپین کے شہر کرتبہ کی تاریخی حصیت اور اس کے مقام پر روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ کرتبہ یونیورسٹی بھی اس وقت کی ہارڈ ورڈ یونیورسٹی تھی اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں انہوں نے علم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان پیچھے رہ گئے ہیں بچوں کو پڑھائیں یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں صدر پاک فیڈریشن سپین نے تقریب کے اختتام پر حاصلین محفل کا شکریہ ادا کیا تقریب کے آخر میں اخوت کی جانب سے اخوت سے تعاون کے اطراف میں کچھ شخصیات کو شیلز بھی پیش کی گئیں ریپورٹ کر رہی تھی جوسفن کرسٹینا